چیئرمن مینسپل کمیٹی توصیف احمد خانی میں بلدیا ملازمین نے مل کر اپنی سیلوری سے ڈیم کے لیے فنڈ جمع کروا دیا اسی حوالے سے مزید جانے کی عبدالسامت چاہدری سے جی عبدالسامت بتائیے گا جی بالکل پاکستان بھر میں چھوٹے بڑے جہاں پر ڈیم کے حوالے سے فنڈنگ کر رہے ہیں اسی طرح میلسی میں بلدیا ملازمین بھی کسی سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں چیئرمن بلدیا توصیف احمد خان یوسف زہی کی سربراہی میں تمام ملازمین نے مل کر رقم جمع کی ہے اور ڈیم فنڈ میں جمع کروای ہے میرے ساتھ اس وقت چیف افیسر بلدیا ملک نعیم آوان صاحب موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کتنے ملازمین ہیں اور کتنا فنڈ میں جمع کرواے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیم فنڈ میں تقریبا ہم نے ایک لاکھ دس ہزار روپیان جمع کروایا ہے ہمارے ملازمین تقریباً مستقل ملازمین دو سو چالیس نے یہ پیسے اگھٹھے کیے ہیں جذبہ حب الوطنی اور گل کی خدمت کے لیے کہ وہ ڈیم بن جائے اور اس کے ساتھ ہی ڈیم کی تعمیر سے لاکھوں اکر بنجر رکبہ قابل کاج بن جائے گا اور پانی کی قلت ختم ہو جائے گی بجلی وافر مقدار میں پیدا ہوگی بجلی سستی ہوگی تو مہنگائی کا بھی خاتمہ ہوگا بلکل حب الوطنی ہے ملازمین کو بھی انہوں نے حب الوطنی کے ساتھ رکم جمع کروایا ہے ایک لاکھ دس ہزار روپے کے قریب جو ڈیم فنڈ کے اندر جمع کروایا گئے ہیں ملازمین کی طرف سے ان کا کہنا ہے کہ لاکھوں اکر جو بنجر زمین ہے وہ زیر آب آئے گی وہ کاشت کے قابل ہو جائے گی اور بجلی بھی ہماری سستی ہوگی اور وافر مقدار میں پیدا ہوگی اس سے ہمارا ملت جو ہے وہ مزید ترقی کے طرف گامزن ہوگا